لجنر ٹی وی کے محترم دوستو میں ہوں حامید اختر اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ارز کرتے چلیں کہ حضب روایت اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے اور مزید درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو نفع بکث ثابت ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اس ویڈیو میں ہم سور نازعات کا ذکر کریں رہے ہیں سور نازعات مکی ہے اس میں چھیالیس آیات اور دو رکوع ہیں اس صورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال اور احوال یعنی ہولناکیوں کا بیان ہے ابتداء میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف کاموں پر معمور پانچ قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے لیکن جواب قسم ذکر نہیں فرمایا سیاق کلام کو دیکھ کر جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ ہے تمہیں قیامت کے دن ضرور زندہ کیا جائے گا سور نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے دہشت زلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں یہ اقل سے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے زمین کا فرش بچھا سکتا ہے پہاڑوں کو میخیں گار سکتا ہے کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا سورت کے اختتام پر مشرقین کا سوال مذکور ہے جو وہ وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے ناظرین کرام سورہ نازعات مکمل ہوئی